السلام علیکم و برکاتہ علم السلام علیہ السلام علیکم و برکاتہ شکر مہربیہ سلات کرداؤں میرے نام محمد صلیم ہے شکر منا سوال تھا کہ میں ایک دلیوری کا ضراب کرتا ہوں یہ کمپنی میں یہ کمپنی کا نام Linctit ہے تو یہ کمپنی میں جو ہنہا شیخ کچھ ایسے ایٹمز بھی ہیں جو اسلام میں حرام ہیں جن کا بیسنہ اسلام ادائز نہیں ہے بیسا کہ جو ہنہا سوکر کا گوشت ہے پورپ نیت ہے اور شراب میریب ملکہال فری بھیر ہے میری بھی آلکھول فری بھیر ہے تو کبھی کبارہ میں یہ بھی کسٹمر لے جا کر جنا پڑتا ہے تو تدیکھ میں پر ایک شراب میں ایک کامی سے ہے میں یہاں سے ملک کی طرق پر ہوتا ہوں لوگوں کے پر جنا پڑتا ہے لیکن اکثر انجام ملکی کامیاتے ہیں جو اٹمس جنہیں ملکے ہیں دودھ دنہیم، ترکاہ، بھازی وقعا لوگوں کے ضرورت کے سامان ملکے ہیں کبھی کبھار یہ میں لگا جانا پڑتا ہے کبھی تین مینے میں چھے مینے میں ایک ہی بار لگا جانا پڑتا ہے اگر وہ آر اپ پڑے گا تو دیل ہی بھی لگا جانا پڑے گا لیکن اکثر تو اس میں دودھ ترکاری بھاجی و انسان کے ضرور ایسے کے سامنے تو وہی لگا جانا پڑتا ہے تو ایسے کمپنی میں کام کا نجائز ایسے کمپنی ایک ایسے جس کو پرموڈ کر رہے بھی جس سلام بھی جائز نہیں حرام ہے بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی ایسی کمپنی ہے جس میں ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں یعنی اس کمپنی میں مالی یہ بہت سارے شعبیں ہیں کھانا فوڈ فروڈ سے کچھ بھی سپلائی کے آتا ہے گھر گھر کوئی آرڈ کر کے مانگاتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ عام تو اسے تو حلال چیزیں ہوتی ہیں سبجی وغیرہ ہیں یہ پہنچانا رہتا ہے گھر پہ لیکن کبھی کبھی حرام چیزیں بھی سور کا گوشت ہے شراب ہے یہ چیزیں کسی نے مانگا لیا تو یہ بھی جا کے پہنچانا پڑتا ہے کہتے ہیں کہ یہ اکثر نہیں رہتا ہے لیکن چھے چھے مہینے پہ یا پانچ مہینے پہ جو ہے یہ آرڈر آ جاتا ہے کبھی اور کہتے ہیں اگر آرڈر آئے دیلی آئے تو دیلی یہ کرنا پڑے گا تو ایسی کمپنی میں جاب کر سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں جاب کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کمپنی کا کوئی ایسا شعبہ ہے جس میں صرف حلال چیزوں کو حلال اشیاء کو آگے سپلائی کرنا ہے کسی کو دینا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کہ عام آپ کا ایسا ہے کہ اس میں حرام چیز بھی آپ کو دی جا سکتی ہے کہ فالا جگہ پہنچاؤ تو کسی بھی صورت میں ایسی کمپنی میں جاب کرنے کی گنجائش نہیں ہے چاہے چھے مہینہ نہیں بلکہ چاہے پورے سال میں ایک دفعہ ایسے حالات پیش آئیں پھر بھی آپ ایسی کمپنی میں جاب نہیں کر سکتے ہیں اب رہا مسئلہ آخر میں جو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کسی نے کمپنی میں جاب کیا ہے تو وہ حرام ہے یا حلال ہے تو اگر آپ نے اس اگر آپ نے یہ پوری نوکری لینا بھی بھی کیونکہ اس میں کیا ہے اس میں ایک رسک ہے کہ آپ کو حرام کام دیا جا سکتا ہے اس لئے ایسی ڈیل کرنا یہ جائز نہیں ہے ایسی ڈیل کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے اس لئے اسے توبہ کریں اور ایسی کمپنیوں میں جواب نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا